شوہر جو ہے وہ بیوی کا مجازی خدا ہے تو یہ بات کہاں تک درست ہے کیا مجازی خدا کہے بھی سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں بعض کلمات وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کہنا شرعن جائز ہوتا ہے لیکن بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر بسا اوقات ان سے بچنے کا حکم ضروری طور پر دیا جاتا ہے اور بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بچنا یہ بہتر ہے تو انہی میں سے یہ ایک کلمہ ہے یہ ایک لفظ ہے جو شوہر کے لیے عام طرح پر بولا جاتا ہے کہ شوہر بیوی کا مجازی خدا ہے یا ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے میاں بیوی آپس میں یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں تو اس لفظ کے استعمال کرنے میں کسی طرح کا شرعی حکم یعنی کفر کا حرام کا ناجائز ہونے کا یہ نہیں لگے گا کہ اس نے کوئی گناہ کیا یا نعوذ باللہ اس نے کوئی کفر کیا کیونکہ جب مجازی کا لفظ بول دیا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کو یہاں پر مراد نہیں لے رہا بلکہ مجازی خدا کا معنی یہ بنے گا کہ وہ ہستی جس کو اللہ پاک نے اس کے لیے ایک نگہبان کے طور پر اس کے لیے ایک نگران کے طور پر سربرا کے طور پر مقرر کیا ہے تو اس کا معنی ٹھیک بیٹھ جائے گا لیکن برحال اس لفظ کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ سننے کے اندر یہ عجب محسوس ہوتا ہے اور سننے والا جب یہ سنتا ہے لفظ تو اس کو تشویش ہوتی ہے تو ایسے الفاظ کے استعمال سے یہ گریز کرنا چاہیے